بڑی خبر اس وقت دلی سے جہاں پر کیندری منطری اسمتی رانی کو پچیالا ہاؤس کوٹ سے بڑی راحت ملی ہے فرضی ڈگری ویواد ماملے میں انہیں یہ راحت ملی ہے آج اس فیصلے پر سب کی نظریں ٹکی ہوئی تھی فرضی ڈگری ماملے میں جو یاچکہ دائر کی گئی تھی اسے کوٹ نے خارج کر دیا ہے اور کوٹ نے اسمتی کو سمن جاری کرنے سے انکار بھی کیا کوٹ نے کہا کہ شکایت کرتا نے ایسے ثبوت نہیں دیے جس پر کی سمن جاری کیا جائے پچیالا ہاؤس کوٹ میں ماملہ چل رہا تھا یاچکہ کرتا پہنچ رہے تھے وہاں پر فرضی ڈگری کے ماملے کو لے کر گوپال کشنی اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں گوپال کشنی ایک بڑی راحت کیا کہا کوٹ نے اسے لے کر یہ بہت بڑی راحت ہے کیونکہ سب کی نگاہیں پچیالا ہاؤس کوٹ کے فیصلے پر ٹکی ہوئی تھی آج پچیالا ہاؤس کوٹ نے یہاں ساپ کر دیا ہے کشنی ایرانی کو سمن جاری نہیں کیا جائے گا کوٹ نے مانا ہے کہ جو ارجی دائر کی گئی ہے وہاں 11 سال بعد ارجی دائر کی گئی ہے اور ڈیلے کے آدھار بک کوٹ نے یہاں یاچکہ کو خارج کر دیا ہے کیونکہ 2004 میں عروب لگائے گئے تھی انہوں نے فرضی ڈگری لیتی اور 2004 سے لے کر اب تک لگو گئے کہ 11 سال سے ادھک سمیہ ہو گئے ہیں اسی کو آدھار بناتے ہوئے کوٹ نے یاچکہ کو خارج کیا ہے گوپال تو کیا مانا جائے اس کے بعد یہ معاملہ پوری طرح سے ختم ہو چکا ہے یا پھر صرف سمن جاری کرنے سے انکار کیا ہے دیکھئے چکی ہے میٹوپولیٹن مجیسٹیٹ کے ہاں معاملہ تھا تو اس کے ہاں سے معاملہ یا ختم ہو گیا ہے اگر پیٹیشنر چاہے تو مجیسٹیٹ کے سیسلے کو سیسن کوٹ میں چھنوٹی دے سکتے ہیں اگر سیسن کوٹ میں نہیں دینا چاہتے تو ہائی کوٹ جا سکتے ہیں سپرنگ کوٹ جا سکتے ہیں ان کے پاس ابھی بھی بکلپ پڑا ہوا ہے یعنی کی پیٹیال آہ اس کوٹ میں معاملہ ختم ہو چکا ہے آگے اگر چاہے یاچکہ کرتا تو وہ جا سکتا ہے بلکل ان کے پاس بکلپ ہے وہ چاہے تو نیچلے عدالت کی سیسلے کو اوپری عدالت میں چھنوٹی دے سکتے ہیں سپرنگ کوٹ جا سکتے ہیں تو اب دیکھنا ہوگا جب فیصلے کے وہ پہ آ جائے گی اور یاچکہ کرتا اس کا ادھیان کریں گے ادھیان کرنے کے بعد وہاں کیا کچھ فیصلہ کرتے ہیں لیکن جو بات چیز ہوئی ہے اس کے مطابق تاہا جا رہا ہے کہ وہاں میکسٹیٹ کے اس فیصلے کو جروع شیشن کوٹ میں چنوٹی دیں گے بہت شکریہ گوپال کشنے تمام جانکاری کے لئے اپڈیٹ کے لئے آپ سے پھر بات کریں گے تو فیلال پٹیالہ آہوس کوٹ میں جو معاملہ تھا وہ اس میں جو یاچکہ داخل کی گئی تھی اور سمنجاری کرنے کی بات کہی تھی اسے خارج کر دیا ہے پورا بیواد آخر شروع کیا ہوا تھا اور سوال دراصل کیوں ہیں ان کے اس ڈگری بیواد پر گرافکس کے ذریعے ہم آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں معاملہ اس وقت سامنے آیا تھا یاچکہ کرتا جب کوٹ پہنچے تھے ڈگری بیواد کو لے کر ان کی کالیفیکیشن بیواد کو لے کر میرے سیوگی اجیتہ آپ کو بتائیں گے بلکل تو ایک بہت بڑی راحت یہاں پر سمیتی رانی کو مل گئی ہے پتیالا ہاؤس کوٹ سے کوئی سبوت نہ ہونے پر کوٹ نے ان کو سمنجاری کرنے سے انکار کر دیا آپ کو بتاتے ہیں کہ 2004 میں حلف نامہ جو دائر کیا گیا تھا اس میں کیا کچھ مینشن تھا کیا کچھ کہا گیا تھا 1996 میں بی اے کی ڈگری انہوں نے لی ہے سمیتی رانی نے دلی وشویدیالے سے 1994 میں بی کوم کی ڈگری دلی وشویدیالے سے انہوں نے حلف نامے میں ظاہر کیا تھا درج کروایا تھا کی پترہ چار کے ذریعے انہوں نے لی ہے 1994 میں ہی بی کوم کی ڈگری دلی وشویدیالے سکول آف اوپن لرننگ سے ان کو ملی ہے تو یہ ڈگریہ تھیں جن کو فرضی ثابت کرنے کی کوشش تھی پٹیالا ہاؤس کوٹ میں اسی کو لے کر یہ یاچکہ دائر کی گئی تھی جس کو آج پٹیالا ہاؤس کوٹ نے خارج کر دیا ہے مقصود تھی جس کو آج پٹیالا ہاؤس کو